اسلام علیکم کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد پاک فورٹ زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنے گا پاکستان کا ناراض ضرور کمنٹ کیجئے گا دوستو سعودی ولی اہد محمد بن سلمان گزشتہ سال فروری کے وسط میں دو روزہ دورے پر پاکستان آئے تھے اس دورے کے دوران وزیر آزم عمران خان نے سعودی ولی اہد کی توجہ سعودی جلوں میں قید پاکستانیوں کی طرف دلوائی تھی سعودی ولی اہد کی آمد پر وزیر آزم ہاؤس میں دیئے گئے اشاہیے کے دوران اپنی تقریر میں وزیر آزم عمران خان نے کہا تھا کہ پاکستانی قیدیوں کی رہائی کے لیے کام کرنا ایک ایسا عمل ہے جس سے خدا بھی خوش ہوگا اس پر سعودی ولی اہد نے کہا کہ مجھ سے جو ہو سکا میں ان لوگوں کے لیے کروں گا آپ مجھے سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر سمجھیں سعودی ولی اہد نے سعودی جلوں میں قید دو ہزار ایک سو سات قیدیوں کی فوری رہائی کا اعلان کیا تھا تہم رہاز صرف نواسی قیدی ہوئے ہیں بی بی سی اردو نے قیدیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی تحقیق کے حوالے سے بتایا ہے کہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کے جانب سے فروری دو ہزار انیس میں دو ہزار سے زائد پاکستانی قیدیوں کی رہائی کا وعدہ کیا گیا تھا وعدے کے بعد سعودی فرما روا کی جانب سے مافی کا اعلان بھی کر دیا گیا تاہم اس کے باوجود صرف ایٹی نائن قیدی گھروں کو لوٹ سکے ہیں سعودی عرب میں سب سے زیادہ پاکستانیوں کے سر کلم کیے گئے جہاں رما سال اب تک ایک خاتون سمیت 26 پاکستانیوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے غیر ملکی نیوز ایجنسی کے مطابق انسانی حقوق کے لیے سرگرم تنظیم جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی ڈریکٹر سارا بلال نے کہا کہ سعودی عرب نے اپنی جیلوں میں قید ہزاروں پاکستانیوں میں سے دو ہزار کے لگ بگ کی رہائی کے وعدے پر عمل نہیں کیا بلکہ ان میں سے کچھ کی سزائے موت پر عمل درامد شروع کر دیا ہے دوستو سعودی ولی حد شہزادہ محمد بن سلمان نے اس سال فروری میں پاکستان کے آلہ سطحی دورے میں وزیر آزم عمران خان کے سامنے اکیس سو سات پاکستانی قیدیوں کی رہائی کا اعلان کیا تھا اس معاملے پر وزیر آزم کی سطح پر بھی سعودی حکام کی توجہ دلائی گئی ہے عمران خان نے پچھلے سال مئی میں اپنے دورے کے موقع پر بھی سعودی شہزادے کو یاد درائیا تاہم سعودی حکام ایک ہی جواب دیتے ہیں اس پر کام شروع کرتے ہیں کمیٹی ارکان نے کہا کہ محمد بن سلمان کے قیدیوں کی رہائی سے متعلق اعلان سب سے بہت خوش ہوئے تھے لیکن اس پر عمل درامد نہیں ہوا بار بار یاد دہانی کے باوجود تاہال قیدیوں کی فیرس تک جاری نہیں کی گئی سعودی عرب یوں تو پاکستان کا بڑا اتحادی ہے لیکن اس کی جیلوں میں موجود غیر ملکوں میں سے سب سے زیادہ تعداد بھی پاکستانیوں کی ہی ہے ایک اندازے کے مطابق سعودی عرب میں تین ہزار چار سو پاکستانی قید ہیں جن میں سے اس سال اب تک ایک خاتون سمیت چھبیس افراد کو سزائے موت دی جا چکی ہے قانونی ماہرین کی سعودی عرب کی عدالتی نظام پر سب سے زیادہ بڑی تنقید یہ ہے کہ اس نظام کے تحت دی جانے والی سزائیں انصاف کے تقاضوں پر پورا نہیں اترتی جسے سعودی حکومت کو بدلنے کی اشد ضرورت ہے سینٹ میں حکومت نے بتایا کہ سعودی عرب میں تیس ہزار پاکستانی قیدی ہیں جن میں سے دو ہزار اسی قیدی رہا ہو چکے ہیں وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایوان بالا کو بتایا کہ سعودی ولی عید محمد بن سلمان کے فروری میں دورہ پاکستان کے وقت قیدیوں کی رہائی کے اعلان کے پیش نظر اب تک دو ہزار اسی قیدی رہا کر دیے گئے ہیں اور باقی قیدیوں کی رہائی کے لیے کام جاری ہے انہوں نے مزید بتایا کہ عام طور پر سعودی عرب سے ہمارے قیدی سزا کا دورانیاں مکمل ہونے بادشاہ کے جیل دورے پر خصوصی اعلان ماہ رمضان میں عید پر رہائی اور جرمانوں کی ادائیگی کے معاملات ہوں تو ان قیدیوں کو رہائی مل جاتی ہے سینٹ کو بتایا کہ زیادہ تر قیدی سزا مکمل کر چکے ہوتے ہیں اور جرمانہ ادا نہ کرنے پر اضافی سزا بھگت رہے ہوتے ہیں دوستو جسٹس پروجیکٹ پاکستان کے مطابق انہوں نے خلیجی ممالک میں قید گیارہ ہزار پاکستانیوں کی جانب سے عدالت میں پیٹیشن فائل کی تھی اور اس پیٹیشن کے جواب میں عدالت نے وزارت خارجہ کو حکم دیا تھا کہ وہ ملک واپس لوٹنے والے قیدیوں کی تفصیلات جمع کرائیں پاکستان کی وزارت خارجہ نے رمہ سال ایک اور کیس کی سماعت کے داران لاہور ہائی کوٹ میں جواب دائل کروایا تھا سعودی جیلوں میں رہائی پانے والے پانچ سو اناسی قیدی واپس پاکستان آ چکے ہیں تاہم جسٹس پروجیکٹ کے بانی سارا برال کا دعویٰ ہے کہ وزارت خارجہ نے جن لوگوں کی تفصیلات عدالت کو دی ہیں وہ سعودی اعلان سے پہلے ہی واپس آ چکے تھے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ پاکستانی سعودی عرب میں قید ہیں ان قیدیوں کی اتعداد تین ہزار چار سو ہے جو باقی ممالک سے زیادہ ہے جبکہ روہ سال سعودی عرب نے تیس پاکستانیوں کا سرکلم کیا جس میں ایک خاتون بھی شامل ہے انہوں نے مزید بتایا کہ سعودی ولیہد کے وعدے کے باوجود بھی پاکستانیوں کی رہائی میں سب سے بڑی رکاوٹ آلہ حکام کی سستی ہے اس کے علاوہ بہت سے پاکستانی قیادیوں کو معلومات نہ ہونے قانونی عمل اور عدالت تک براہ راست رسائید نہ ملنے اور اپنے حق میں پاکستان سے شواہد نہ ملنے کی وجہ سے سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سعودی عرب میں اس وقت چھبیس لاکھ پاکستانی ریاض، دمام، طائف اور جدہ میں روزگار کے سلسلے میں رہائش پذیر ہیں جن میں سے زیادہ تر افراد مزدور پیشا ہیں اس حوالے سے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے دفتر خارجہ کے ترجمان آئشہ فاروخی نے کہا کہ وہ سعودی عرب میں ہمارے لوگ سعودی حکام کے ساتھ اس معاملے پر بات چیت کر رہے ہیں اور ہمیں بتایا گیا کہ ولی حید شہزادہ کے اعلان کے تحت پانچ سو اناسی قیادیوں کو رہا کیا گیا ہے انہوں نے مزید بتائے کہ اس کے علاوہ پندرہ سو کے قریب قیادیوں کو دوسری شکوں اور ان کی سزائے مکمل ہونے کے بعد رہا کیا گیا ہے جبکہ دو طرفہ باہمی گفتگو کے دوران ہم نے سعودی حکام کے ساتھ اس معاملے کو فعل طور پر آگے بڑھایا ہے ہماری قیادت بھی ان سے رابطے میں ہے اور اس معاملے کو آلہ سطح پر اجاگر کیا گیا ہے انسانی حقوق کی تنظیم امنسٹی انٹرنیشنل کے جانب سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق انہوں نے اس معاملے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم سعودی عرب میں قید پاکستانی قیادیوں کی رہائی سے متعلق معلومات کے حوالے سے حکومت کی طرف سے دکھائے جانے والے شفافیت کے فکران پر فکر مند ہیں ادارے کا کہنا ہے کہ پارلیمان، عدالت اور صحافیوں کو دیے جانے والے متضاد بیانات اس معاملے میں ایک تشویش ناک پیش رفت ہیں تاہم ان کے جانب سے جاری کردہ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کی حکومتوں سے گزارش کرتے ہیں کہ سعودی ولیہد کے وعدے کے مطابق دو ہزار قیدیوں کی واپسی کو یقینی بنانے کے لیے فوری اقدعات اٹھائے جائیں امنسٹی انٹرنیشنل کے جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ سعودی عرب میں قید پاکستانی اپنے وقلہ غیر جانبدار مترجم اور سفارتی مشنوں سے موسر کانسلر امداد تک رسائی کے بغیر مقامی عدالتوں کے رحم و کرم پر ہیں ان کے مطابق اس کی وجہ سے قیدی قانونی کاروائی کے بارے میں سمجھنے اور عدالت سے براہ راست بارچیت کرنے سے کاثر ہیں اور اپنے دفاع میں شواہد نہیں دے پاتے اور انہیں سخت ترین سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو جب سے ترکی اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں بہتری آئی ہے صدر طیب اردگان پاکستان کے دورے پر آئے ہیں تو اس سارے معاملات میں ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب کو کافی پریشانی لاحق ہے اس سے پہلے جب سعودیہ کے ولی حید پاکستان کے دورے پر آئے تھے تو پاکستان کے ساتھ بڑی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں نے کہا تھا کہ سعودی عرب میں آپ مجھے پاکستان کا سفیر سمجھیں اور پاکستانی وہاں پر جتنے بھی لوگ قیدی ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے بڑی خوشغبری دی تھی کہ وہاں پر رہنے والے تمام ایسے قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا ان کی سزاؤں کو معاف کر دیا جائے گا لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی ملائشیاک سمجھ میں پاکستان کو جانے سے منع کیا گیا سعودی عرب کی جانب سے تو ان سارے معاملات میں یہ بات واضح نظر آتی تھی کہ جو اعلان سعودی عرب کی جانب سے کیا گیا ہے شاید اب اس پر عمل نہ کیا جائے اور وہی خطرات جو ہیں اب سامنے آ رہی ہیں اور پھر طیب اردگان نے پاکستان کا بڑا کامعاب دورہ کیا پانچ عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا تو یہ بات سعودی عرب کے لیے بڑی پریشان کن تھی جہاں نرندر مودی تو اس بات سے بہت زیادہ پریشان تھے ان کی پریشانی اس بات سے یہاں ہوتی تھی کہ صدر بوش کو انہوں نے گیارہ بارہ دن پہلے ہی خوش آمدید کہنا شروع کر دیا لیکن وہی پر سعودی عرب کو بھی بڑی پریشانی لاحق تھی اور جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ پاکستانی لوگ جو اس وقت قید ہیں سعودی عرب کی جیلوں میں ان کو رہا کر دیا جائے گا وہ وعدہ بھی ان کے طرف سے پورا نہ کیا گیا اور پچھلے ایک مہینے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب میں جتنے بھی قیدی ہیں ان کے لیے پریشانیاں بڑ گئی ہیں اور ایسے لوگ جو وہاں غیر قانونی طور پر کام کر رہی ہیں ان کے لیے بھی پریشانیاں بڑ گئی ہیں ان کو پکڑنا شروع کر دیا ہے اور جو لوگ سعودی عرب کی جیلوں میں قید ہیں ان کو سزائے موت دی جانے لگی ہے پچھلے مہینے میں چھبیس پاکستانیوں کے سر قلم کیا گئے جن میں سے ایک خاتون بھی شامل تھی تو دوستو دیکھنا ہوگا کہ جس طرح سے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان ترکی کے ساتھ اور دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر کشمیر کے حوالے سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ پاکستان کے لیے مزید پریشانی کا باعث بن جائے اور جتنے بھی اس وقت سعودی عرب میں پاکستانی کام کرنے والے ہیں ان کے لیے پریشانی بنیں اور وہاں پہ جو قیدی ہیں ان کو سزائے موت دی جانے لگی یہ ان کے لیے بھی پریشانی ہو سکتی ہے اور یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب کی بلیک میلنگ ہے کہ یا تو ان کی بات مان لی جائے ترکی اور دوسرے مسلم امہ سے پیچھے ہٹ جائیں پاکستان سعودی عرب کا ساتھ دے تو تب جا کر ان کے لیے کوئی ریلیف مل سکتا ہے لیکن ایک بات ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہر طرف سے بلیک میل کیا جا رہا ہے اندرونے خانہ اگر ہم بات کریں تو جو اتحادی ان کے ساتھ ہیں صوبہ کو اگر کاف لیگ ناراض ہے تو شام کو ایم کیو ایم ناراض ہے تو عمران خان صاحب کو ان باتوں سے بڑی پریشانی ہے کہ آئے روز کوئی نہ کوئی بلیک میل کرتا رہتا ہے وہ نیشنلی ہو یا پھر انٹرنیشنلی ہو تو یہ سب سے بڑا چیلنج عمران خان کے لیے ان کا سامنا کس طرح سے کرنا ہے اور اس سارے معاملے کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے یہ آنے والے وقتوں میں ہمیں اور بھی باتیں کلیر ہو جائیں گی سو دوستو لیٹسٹ اپ ڈیٹ لے کر میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے فی امان اللہ